بسم اللہ الرحمن الرحیم اکلا بھی اس میں فہاشی ہے شرعان بھی اس میں فہاشی ہے اور عادتا بھی اس میں فہاشی ہے تو کوئی بھی شریف شخص زنا کا ارتقاب نہیں کرتا اور حدیث میں آتا جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکال لیا جاتا ہے اور زانی کے رزق میں بے برکتی ڈال دی جاتی اس کے چہرے کے نور کو چھین لیا جاتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اسلام اس نے قبول دیا اور عرض کی حضور میرے میں بڑے گناہ ہیں اور میں وہ چھوڑنے کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں لیکن مجھے لط پڑی ہے زنا کی وہ میں نہیں چھوڑ سکتا اب حضور رحمت اللہ العالمین حکیم نبی کیسے اس کی تربیت فرماتی اس نے کہا سارے گناہ چھوڑ دوں گا زنا نہیں چھوڑ سکتا فرمایا تو کیا پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس نے عرض کی حضور میں یہ پسند نہیں کرتا تو فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ بھی کسی کی ماں ہوگی اس طرح فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے اس نے کہا حضور یہ میں کیسے پسند کرتا ہوں تو فرمایا کہ جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ کسی کی بہن ہو سکتی ہے اس طرح بیٹی کے بارے میں بیوی کے بارے میں حضور نے فرمایا تو وہ بات اس کے اندر اتر گی عرض کی حضور میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد زنا نہیں کرتا زنا اللہ کو سخت ناپسند رہتا ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانگو نے حد مقرر فرمائی جو شخص زنا کرتا ہے کوئی سو کھوڑے مارا اور اگر کوئی شادی شدہ ہے اور پھر اس شادی شدہ سے اس فیل کا ارتقاب ہوتا ہے تو شریعت میں حکم ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے اللہ تعالیٰ گوارہ نہیں کرتا کہ وہ میری زمین پہ رہے کہا اس کو سنگسار کر دو پتھر مار مار کے ہلاک کر دو یہ اس کی سزا ہے تو زنا ایک ایسا جرم ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور میں نے وہاں دیکھا کہ ایک تنور ہے جس کے اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے اور میں آگے بڑا دیکھوں کہ اس میں کیا ہے تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کے شولے بھڑک رہے ہیں اور اس میں کچھ برہنا مرد اور برہنا عورتیں ہیں اور جب آپ کے علاؤ اور آپ کے شولے ان کے جسم کو جلساتے ہیں تو وہ چیختیں اور شول کرتے ہیں اور اچھلتے ہیں میں نے جبدیل سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں تو جبریلی امین نے کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے اور ایک روایت جو میں نے پرسوں بھی آپ کے سامنے رکھی کہ تین اشخاص کی طرف اللہ نظرِ رحمت نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جللہ شان رو ان کی طرف جو ہے وہ دیکھے گا وہ تین اشخاص میں سے پہلا شخص شیخن زانن وہ شخص جو بوڑا ہو گیا ہے لیکن زنا نہیں چھوڑتا ہے بوڑا زانی اللہ کو سخت ناپسند ہے تو یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا پھیل جاتا ہے اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو اس سے قبل تم نے نہیں سنی ہوں گے یہ ایڈز کے نام سے بیماری صاحب کا اس کی مثال بھی نہیں ہے تو جس قوم کے اندر یہ برائی پھیلتی ہے اس میں ایسی نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں اس قوم سے اٹھا لی جاتی ہیں ان لوگوں کے چہروں سے نور اچھچ لیا جاتا ہے